اسلام علیکم دوستو ہم اپنے گرد و نواغہ جائے جائے لیں تو ہمیں امت مسلمہ کئی فرق و کئی مذاہب میں تقسیم نظر آتی ہے یہاں کوئی ہنفی ہے تو کوئی بریلوی کوئی سنی ہے تو کوئی شیعہ کوئی دیوبندی ہے تو کوئی ہمبلی گرز ہمیں دہ ہر جگہ تقسیم در تقسیم ہی نظر آتی ہے اس بات کی نشاندہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے چودہ سو سال پہلے ہی کر چکے ہیں مشقاق شریف میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں باہتر فرقے ہوں گے جبکہ مسلمان میں تیہتر فرقے پائے جائیں گے لیکن دوستو ہمارا آج کا موضوع گفتگو امت مسلمہ کے تیہتر فرقے نہیں ہے بلکہ آبادی کے لیازے دنیا کے سب سے بڑے مذہب مسیحت کے چند بڑے بڑے فرقوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کیونکہ جو حال امت مسلمہ کا ہے اس کے جتنے یا اس سے بھی زیادہ عیسائیت میں بھی فرقے پائے جاتے ہیں تو آج ہم مختصر سا جائزہ لیں گے عیسائیت کے چند بڑے بڑے فرقوں کا جو ماضی میں ایک دوسرے کے دستے گریبانہ ہیں بلکہ آج بھی ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے خون سے رنگے ہوئے ہیں فرانس اسپین اٹلی اور مغربی امریکہ میں اس کے ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے دوستو عیسائیوں کا سب سے پرانا اور بڑا فرقہ رومن کیتھلک چرجیاں مغربی کنیسہ کہلاتا ہے کیتھلک مذہب کی بنیاد سینٹ پیٹر نے رکھی تھی اور سینٹ پیٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں سے بارہ ہواریوں میں سے ایک تھے اور انہیں مسیح مذہب کا سب سے پہلا پاپ بھی تسلیم کیا جاتا ہے اور سینٹ پیٹر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مسیح مذہب کیتھلک کی پچیس سال تبلیغ کی اور انہیں شہنشاہ نیروں کے دور میں مذہب میں فتنہ فیلانے کے الزام میں سلے پہ چڑھا دیا گیا تھا کیتھلک چرج کو چوتھویں صدی عیسیٰ میں عیسائیت قبول کرنے والے رومن بادشاہ کونفرنٹ ٹائم ڈی گریٹ کی وجہ سے بہت زیادہ مقبولت ملی اور اس بادشاہ نے کیتھولزم کو روم کا سرکاری مذہب قرار دے دیا سن 445 اسفی میں یہ قانون بن گیا کہ جو بھی روم کا پیسف ہوگا وہی مغربی کنیسہ کا سربراہ ہوگا اور وہی پاپ کہلائے گا اور پاپ کا انتخاب عمر بھر کے لیے ہوگا دوستو کیتھولک پاپ کو اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ عقیدوں میں تبدیلی کر سکتا ہے اور اس کے کیئے گئے فیصلوں کو گلتیوں سے پاک مانا جاتا ہے پاپ کا مرکز ویٹیکن سٹی ہے جو یورپ کے شہر اٹلی میں موجود ہے اور یوں مسیحی پاپ اتنے با اختیار ہوتے رہے کہ ان کی مرضی کے بغیر بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہ بھی اپنا فیصلہ نہ لے سکتے تھے تب سے تاہیات منتخب ہونے والے پاپ نے اپنے محلات کو حکومت کے خلاف بھرنا شروع کیا اور ان کی نگرامنی میں بغاوت غلاؤ غیبت اور حکومت کے خلاف تمام ساجتیں ہونا شروع ہو گئی اور ان چند پاپ کے لیے وہ غلط فیصلوں کی وجہ سے عیسائیوں کے بہت بڑی تعداد سلے بھی جنگوں کے بھیڑ چھڑ گئی انہی وجوہات کے بنا پر یارویں صدی اسوی میں عیسائیوں کا دوسرا بڑا فرقہ یعنی راسخ العقیدہ وجود میں آیا اسے آرثوٹک چیرچ کا بھی نام دیا گیا اور ان کے پاپ میں اتنے اختیار نہیں کہ حکومت کے قوانین میں کوئی ردو بدل کر سکے بلکہ آرثوٹک فرقے کے ماننے والے لوگ اپنے مورتبر کتاب بائبل میں بتائے گئے قوانین کا احترام کرتے ہیں اور اسی پہ عمل کرتے ہیں ان کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک بائبل میں بتائے گئے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں اور یہ آرثولیزم کے بعد عیسائیوں کا دوسرا بڑا فرقہ ہے جس کے ماننے والے روس، نائجیریا، بلغاریا یا یونان اور تمام مشرقی یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں اس فرقے کی ابتداء میں بازل تینی سلطنت میں ایک پیٹرک نام کا عہدہ ہوا کرتا تھا اور یہی آرثولیزم فرقے کا سربراہ ہوا کرتا تھا عثمانی طاقت ترکوں کے قسمت و تونیاب حملے کے بعد یہ فرقہ کئی حصوں میں تقسیم ہوتا رہا اور تقسیم ہو گیا روس، یونان اور بلغان میں الگ الگ کنیسائیں قائم ہونے لگی اور جن کا الگ الگ نظم و ضبط ہونے لگا ماضی میں کیتھولک اور آرثولک فرقے میں اس قدر نفرت پائی جاتی تھی کہ جب سلطان محمد فاتح نے آرثولک کے مرکز کرستو تونیا پہ حملہ کیا تو کیتھولک فرقے کی تمام ریاست کے ممالک نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا جبکہ آرثولک فرقے نے ان کا ساتھ لینے سے بہتر مسلمانوں کے پاس جانا پسند کیا آج دنیا بر میں تقریباً تیس کروڑ سے بھی زائد افراد اس فرقے کی تعلیمات سے واپستہ ہیں یہ کافی راسخ العقیدہ ہوا کرتے ہیں تصاویر ممنوع سمجھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں اور اپنے کنیسہ کے اولیاء کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں سولوی صدی اسوی کی شروعات میں عیسائیوں کے تیسرے بڑے فرقے نے جنم لیا جسے دنیا آج پروٹیسٹن فرقے کے نام سے جانتی ہے سولوی صدی اسوی میں مسیح پادریوں کی آیاشیاں اور کرپشن اروج پہ تھی یہ اپنے دشمنوں کو سلیبیوں کی جنگ پر چنچن کر بھیج دیتے جبکہ اپنے منپسل لوگوں سے رقم وصول کرتے اور انہیں جنت تک کے سرٹیفیکٹ دے دیتے اور ریاست کے بادشاہوں کو انہوں نے یرگمال بنایا ہوا تھا اور ان کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب دنیا اور آخرت کی بربادی مانا جاتا تھا ایسے میں مارٹر لوتھر نامی جرمن کرسٹ نے پاپا آزم کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور علمی اور اقلی عقائد کے بنیاد پر ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی اس طرح پاپ لوتھر نے مارٹر لوتھر کو ایک فتنہ قرار دیتے ہوئے اس کے تمام لکھے گئے کتاب جلائے گئے اور ان کے تمام حامیوں کو قتل کروا دیا گیا لیکن مارٹر لوتھر کے ماننے کے بعد اس کے فرقے نے بہت زیادہ ترقی کی اور یورپ کا بہت بڑا حصہ اس کے فرقے کے ماننے والوں کا ہے قتیم فرقے کیتھولک اور پروٹرسٹن کی ریاستوں کے درمیان یورپ میں کئی جنگیں لڑی جا چکی ہیں جس میں لاکھوں جانے زائع ہو چکی ہیں موجودہ دور میں یعنی آج بھی یہ دونوں فرقے ایک دوسرے کو مذہب سے خارج یعنی جہنمی قرار دے دیتے ہیں آج کل آبادی کے لیاء سے پروٹرسٹن مسیحت کا دوسرا بڑا فرقہ قرار دیا جاتا ہے جس کے ماننے والوں کی تعداد ایک عرب سے بھی زیادہ ہے اور یہ یورپ امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک میں رہائش بزیر ہیں مسیحوں کے ان تین قدیمی بڑے فرقوں کے علاوہ ایک فرقہ اور بھی ہے جس کا نام یہوا وٹنس ہے اور یہ لوگ رومن کیتھولک کے سخت خلاف ہیں اور تمام پرانی عیسائی روایتوں کو ختم کر کے یہوا نامی خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں بلکہ ان کی ایک مخلوق ہیں اس فرقے کی تعداد لگ بگ ایک کروڑ کے قریب ہیں اور یہ امریکہ اور دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں تو دوستو عیسائیوں میں یہ بڑے بڑے فرقوں کا احوال تھا اس کے علاوہ عیسائیوں میں بڑے بڑے فرقے اور بھی پائے جاتے ہیں جن کا احوال ایک ویڈیو میں بیان کرنا انتہائی ناممکن ہے تو دوستو کیسی لگی میری یہ ویڈیو ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آنے کی سولت میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن بروقت آپ تک پہنچیں موسیقی